بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کا جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا اور وقتاں فوقتاں ان تک ہماری بنائی ہوئے کسی بھی پروجیکٹ کسی بھی سوسائٹی یا کسی بھی کمرشل پروجیکٹ کے اوپر ویڈیو کا نوٹفکیشن پہنچتا بھی ہے اور وہ اسے مستفید بھی ہوتے ہیں آج اب بات کریں گے جی ایک اچھے پروجیکٹ اچھا پروجیکٹ وہ ہوتا ہے جس کی لوکیشن بھی اچھی ہو ویڈیو پر بھی اچھا ہو اور ساری اس میں جتنی بھی میں آپ کو چیزیں اکثر بتاتا ہوں وہ ساری اس میں ہو تو وہ ایک اچھا پروجیکٹ ہوتا ہے اور اچھے پروجیکٹ میں فیصل ٹاؤن فیز ٹو کا نام سب پہ ٹاپ پہ آتا ہے کیونکہ اس کی لوکیشن بھی اچھی ہے اس کا ڈیویلپر بھی اچھا ہے اور ریٹ بھی ایسے ہیں جس میں ڈیویلمنٹ چارجز سارا کوئی شامل ہے لم سم پیمٹ ہے کوئی ہیڈن چارجز نہیں ہے سب سے پہلے ہم لوکیشن کی بات کرتے ہیں آپ نے میری لاسٹ ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ میں نے آپ کو اوورسیز بلوگ کی لوکیشن بتائی تھی کہ اوورسیز بلوگ کدھر آ رہا ہے ویسے تو ہم موٹر وے پہ سفر کرتے ہیں تو ہمیں جہاں پہ بھی فیصل ٹاؤن کی جگہ ہے وہ ہمیں نظر آ جاتی ہے کہ یہ ساری اس کی جگہ ہے موٹر وے کے اوپر ایم ٹو کے اوپر جو آپ کی اسلامباز سے لاہور جا رہی ہے مین موٹر وے کے اوپر اس کا بہت زیادہ فرنٹ ہے اور دوسری اس کی بیک سائٹ سے آپ کا رنگ روڈ گزر رہا ہے تو یہ درمیان میں آ جاتا ہے فرنٹ پہ اس کا موٹر وے ہے بیک سائٹ پہ اس کا رنگ روڈ ہے رنگ روڈ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ بڑی افادیت کا حامل ہے اس وقت راولپنڈی میں جتنی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں جن کے پاس رنگ روڈ گزر رہا ہے وہ اگلے سال دو سال کے اندر وہ پکڑائی نہیں دیں گے یہ میری بات آپ لکھ لیں فیصل ٹاؤن کی بات کرتے ہیں اگر دوسری بات کرتے ہیں اوبرسیز بلاک کی لوکیشن کی بات کر رہا تھا کہ آپ تھنیا انٹرچینج سے جو ہی اترتے ہیں تو آپ کی رائٹ سائٹ پہ آپ کو رنگ روڈ کی وہ ساری جو روڈ ہے وہ بنی نظر آئے گی اور اس کے بالکل ساتھ آپ کو فیصل ٹاؤن کی چھوٹے چھوٹے مکانوں نے بنائے ہوئے ہیں قبضے کے لئے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ فیصل ٹاؤن فیز ٹو کی جگہ ہے یہ ساری آپ کی اوبرسیز کی جگہ ہے اوبرسیز کی جگہ یہ آپ میں بھی دیکھ رہے ہوں گے جو فیصل ٹاؤن ٹو کا ہے مینجمنٹ نے ہمیں دیا ہے کہ یہاں پہ اوبرسیز بلاک آئے گا یہاں پہ آپ کا جرنر بلاک آئے گا یہاں سے آپ کا رنگ روڈ گزرے گا تو یہ ساری چیزیں پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو دکھا چکا ہوں کہ ریالٹی بیس میں جو اس کی ایگزیکٹ لوکیشن بنتی ہے وہ اوبرسیز بلاک اس وقت ہاٹ ہے فیصل ٹاؤن ٹو میں جن لوگوں نے بھی اوبرسیز بلاک میں انویسمنٹ کی ہوگی اگلے سال دو سال کے اندر اندر وہ بہت زیادہ اس میں پرافٹ کمائیں گے جیسے عبدالمجید صاحب نے بھی کہا تھا کہ اگلے ایک سال یا ڈیٹھ سال کے اندر جن لوگوں نے بھی پلوٹ فیصل ٹاؤن فیز ٹو اوبرسیز بلاک میں لیا ہوگا وہ ڈبل ہوگے اگر کسی نے پچاس لاکھ کا لیا ہے تو وہ ایک کروڑ کا ہوگا وہ کس بیس پہ کہا تھا اسی بیس پہ کہا تھا کہ رنگ روڈ بھی نزدیک آ رہا ہے اور تھلیا انٹرچینج کے اوپر آپ کا اوبرسیز بلاک آ رہا ہے ڈسٹ ایس اگر آپ ویڈیو میری لاسٹ ویڈیو میں دیکھیں تو ڈسٹ ایس رنگ روڈ کے درمیان اور اوبرسیز بلاک کے بھی بلکل مائنر سا ہے اور تھلیا رنگ روڈ اوبرسیز بلاک یہ جڑویں ایک چیزیں ہیں تو اس سے بڑا فائدہ ہونے لگا ہے جن لوگوں نے اوبرسیز بلاک میں انویسمنٹ کی ہوئی ہے اگر آپ بھی انٹرسٹڈ ہیں اوبرسیز بلاک میں تو میں اس کا ریٹ لسٹ آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہا ہے میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ پچیس پچاس جو پانچ مرلے کا پلوٹ ہے وہ چونتیس لاکھ پچانوے ہزار روپے کا یعنی کہ پینتیس لاکھ روپے کا اس میں ڈیویلمنٹ چارجز سارا کوئی شامل ہے کوئی ہیڈن چارجز نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اور اس کی جو ڈاؤن پیمٹ ہے وہ صرف چھے لاکھ نوے ہزار روپے ہے اس میں اینڈ میں میں ایک اور بھی اس کا فائدہ بتاؤں گا اوبرسیز بلاک میں انویسمنٹ کرنے کا ایک اور کیا فائدہ ہے ایک لاکھ پچپن ہزار روپے کی سترہ کوارٹرلی انسٹالمنٹ ہے ایک لاکھ ستر ہزار روپے کی آپ کی آخری انسٹالمنٹ ہوگی اور ستائیس لاکھ نوے ہزار روپے کا پلوٹ ہے اگر کوئی بندہ نم سم پیمٹ کرتا ہے ساری پیمٹ کر دیتا ہے تو اس کو چونتیس لاکھ پچانوے ہزار کا نہیں پڑے گا اس کو ستائیس لاکھ نوے ہزار روپے کا پلوٹ پڑے گا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ساری پیمٹ کر دی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جی ڈاؤن پیمنٹ کی طرف نہیں جانا ہم نے انسٹالمنٹ کی طرف نہیں جانا ہم نے کوئی فائنل انسٹالمنٹ کی طرف نہیں جانا ہم نے ساری پیمنٹ کرنی ہے تو وہ ان کا جیس تائیس لاکھ نوے ہزار روپے کا پڑے گا تو یہ اس کو تقریباً چھ سات لاکھ روپے کا فائدہ ہو سکتا ہے اگر ہم تیس ساٹھ کی بات کریں یعنی آٹھ مرلہ کی بات کریں چھیالیس لاکھ پینسٹھ ہزار کا پلوٹ ہے سات لاکھ پچاس ہزار روپے صرف ڈاؤن پیمنٹ ہے دو لاکھ پندرہ ہزار کی کوئٹرلی انسٹالمنٹ ہے پینتیس ستر دس مرلہ ساٹھ لاکھ پینسٹھ ہزار روپے کا پلوٹ ہے آٹھ لاکھ نوے ہزار اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے دو لاکھ پچاس ہزار اس کی سترہ کوئٹرلی انسٹالمنٹ ہے بارہ مرلہ یعنی کہ چالیس ہزاری پچھتر لاکھ پچاس ہزار کا پلوٹ ہے گیارہ لاکھ ساٹھ ہزار رپے اس کی ڈاؤن پیمٹ ہے بڑی تھوڑی تھوڑی ڈاؤن پیمٹ ہے رکھی ہوئی ہیں جیسا کہ اس طرح کی جو لوکیشن والی سوسائٹی ہوتی ہیں وہاں پہ ڈاؤن پیمٹ بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ بڑی مائنر مائنر سی رکھی گئی ہیں تین لاکھ پچپن ہزار رپے اس کی انسٹالمنٹ ہے سترہ کوارٹرلی اگر ہم ایک کنال کی بات کرتے ہیں تو ایک کروڑ ایک لاکھ پچپن ہزار رپے کا ایک کنال کا پلوٹ ہے تیرہ لاکھ پندرہ ہزار رپے پہ آپ اس کی بوکنگ کروا سکتے ہیں چار لاکھ نبی ہزار رپے کوارٹرلی انسٹالمنٹ ہے پچھتر بھائی ایک سو بیس یعنی دو کنال کا پلوٹ جو ہے ایک کروڑ بانوے لاکھ روپے کا ہے پندرہ لاکھ پچانوے ہزار کی مائنر سی انسٹالمنٹ ہے ڈاؤن پیمٹ ہے چون لاکھ تیس ہزار رپے کا اسے پلوٹ پڑے گا اگر کوئی نم سم لیتا ہے تو اس کو میرا خیال ہے کہ چاریس بیانی ست لاکھ رپے کا فائدہ ہو سکتا ہے اگر کوئی ساری پیمنٹ کر کے اپنے پلوٹ لیتا ہے تو یہ ایک اوورسیز بلوک ایک اچھا ہے لوکیشن کے حساب سے ڈیویلپر کے حساب سے اور انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں ایک بہت اچھی گوڈ نیوز آنے لگیا وہ بھی انشاءاللہ اس یوٹیوب چینل پہ آپ سے شیئر کریں گے تو اگر آپ اوورسیز بلوک میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیووے نمبر پر رابطہ کریں انشاءاللہ جو بھی ایک سروسز کے حوالے سے کمپرمائز نہیں کریں گے جو بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے ایک ریالٹر کی وہ ساری انشاءاللہ پوری کریں گے آپ کو شکوے کا موقع نہیں دیں گے کیونکہ ہمارا ایک ہی دعویٰ ہے آپ سے کہ سروسز پہ کبھی کمپرمائز نہیں کیا آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھیں ہمارے کمیٹس میں دیکھیں کمیٹس میں سوسائیٹی کے حوالے سے کوئی کمیٹس آ سکتے ہیں کہ وہ سوسائیٹی ٹھیک نہیں یہ نہیں ٹھیک پالیسیز کے حوالے سے آ سکتا ہے لیکن ہماری کمپنی کے حوالے سے آپ کو کوئی کمیٹ ایسا نہیں ملے گا جس میں کہا جائے کہ اس بندے نے ہمارے ساتھ فرانڈ کیا کوئی ایسا کمیٹس اگر ہے تو وہ کائنڈی مجھے بھی آپ شیئر کیجئے گا تو جاتے ہوئے آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو بنائیں ان کا نوٹفکیشن لازمی آپ تک پہنچ سکے آپ کی محبتوں اور آپ کے پیار کا بہت بہت شکریہ